ایک سیڈنٹ ہو گیا بھائیو اللہ خیر کرے بھائی کو دیکھئے دیکھتے ہیں بندے کی کیا سیچویشن سلام علیکو ویلکم ٹو مائنی بلوگ یہ ایک پارسل منگو آیا تھا تو وہ ابھی آ گیا ہے تین چار دن سے اس کا ویٹ تھا تو اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے تو ابھی آپ لوگ کو کول کے دکھاتا ہوں یہ بسکلی ہے ایک بلیک کلر کی شیڑ ہے پردہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یہ میں نے یوز کرنا ہے اپنی ٹیچ کے چینل میں باقی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ لوگ کو لنگ مل جائے گا میں بھی کومنٹ میں بھی میں پن کر دوں جائیے اور میرے فیضان ٹیچ کے نام سے ایک نیا چینل بنایا ہے اس کو سبسکرائب کریں جو لوگ یوٹیوب پہ کام کرنا چاہتے ہیں یا یوٹیوب پہ آنے کا سوچ رہے ہیں یا یوٹیوب پہ آ گئے ہیں تو وہ آ جائیے اس چینل پہ کیونکہ اس چینل پہ میں ڈیلی بیسس پہ یوٹیوب ٹپس این ٹریکس کے حوالے سے ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ باقی یہ دیکھیں یہ ایک پلیک کلر کا شیٹ ہے آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیسکلی اس کو میں یوز کروں گا اپنے بیگراؤنڈ میں تو اگر اس نے کام کیا ٹھیک ہے اگر نہیں کیا تو پھر کوئی اور جگر لگائیں گے جو میری سٹوڈیو ہے وہ یہاں سے توڑی سی دور ہے ٹھیک ہے تو کبھی کبھی وہاں جا کے ویڈیوز بنایا کریں گے اور گھر میں بھی ایک چوٹا سا سیٹ اپ بنا لیں گے تو کبھی کبھی گھر میں بنایا کریں گے ابھی چلتے ہیں صدر اور ایک رنگ لائٹ لے کے آتے ہیں کیونکہ ایک آر لیڈی میرے پاس موجود ہے اور ایک دوسرا چاہیے تو چلی چلتے ہیں اور لے کے آتے ہیں فٹا فٹ اچھا رنگ لائٹ لینے کے لیے میں آ گیا تھا یہ دو رنگ لائٹس بھائی نے دکھائے ہیں ایک یہ والا ایک وہ والا اور یہ والا ہم پہلے سے بھی یوز کر رہے ہیں یہ والا یہ اچھے کیونکہ ایک تو اس کے ساتھ ریموٹ بھی ہے اور ٹچ پینل بھی ہے تو یہ ٹھیک ہے یہ دوڑا سا سستہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ریموٹ والا سین نہیں ہے تو بس یہ ایک روازی ہے یہ رکھ لیتے ہیدر اور بوک لگیے بریانی شریعہ نکال ہوتے ہیں یہ آگئی جی ہماری بریانی بسم اللہ پڑکیس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ایکسیڈنڈ ہو گیا بھائیو اللہ خیر کرے بھائی کو دیکھئے دیکھتے ہیں بندے کی کیا سیچویشن ٹھیک ہے الحمدلہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا رنگ لائٹ کی ساری سیٹنگ ویٹنگ کر دی ہے بہت ہی مشکل سے ٹھیک ہے یہ والا پہلے سے موجود تھا یہ والا بھی لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے سارے جو بوتھ ہیں وہ لائن میں کڑے کر دیئے ہیں چیک کریں یہ والا مجھے تھوڑا سا بڑا لگ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ والا پہلے سے موجود تھا یہ والا لے کے آیا ہوں اب سٹوڈیو میں ایسی بات ہے کہ سٹوڈیو میں ایک رنگ لائٹ بھی یہ والا کافی تھا ٹھیک ہے یہ والا کافی تھا وہاں پہ لیکن ظاہری بات ہے کہ کبھی کبھی گھر میں بھی ویڈیوز بنانی پڑے گی تو گھر میں پھر لائٹنگ کمتی ہے کیونکہ سٹوڈیو میں اوپر لائٹنگ کی ہوئی ہے تو پھر ایک رنگ لائٹ فیس پہ اس کا لائٹ آتا تو بس ٹھیک ہوتا تھا لیکن گھر میں اوپر لائٹنگ کوئی ہے نہیں تو اس لئے میں دوسرا رنگ لائٹ میں لے کے آگیا ہوں چیک کریں اب اس کو تھوڑا سا اون کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے چل بھی رہا ہے یا نہیں یہ والا بھی لگا رہے تھے چلو یہ والا تو پرانا ہے یہ تو ہم روز ہی چیک کرتے ہیں آہ اب اس کی دن ہے اس کو یہاں سے اون آف باقی اس کا ریموڈ بھی موجود ہے یہ دیکھیں یہ ریموڈ سے بھی یہ کنٹرول ہوتا ہے دیکھیں اس کی لائٹ وائٹ ہو گئی ابھی دیکھیں یہ لو ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کام کرتا ہے اور یہ جو دوسرا ہے اس کے اندر چارجر لگانا پڑے گا تو میں کوئی ایڈاپٹر اٹھا لیتا ہوں اور اس میں لگا لیتے ہیں ادھر ہی کہیں پہ پڑھاتا ادھر تھا اچھا یہ رہا یہ اس کے اندر لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم در چیک پی نہیں کیا اگر خراب ہوگا تو بس کام تو بن گیا پھر لگیا ہے ہم اس کو نکال لیتا ہے کیونکہ ادھر ایک ہی لگے گا اوہ یہ تو اون نہیں ہوا کیوں یار تمہیں کیا ایسیو ہے ہم اون ہو جو ہاں ہو گیا اس کو اب تھوڑا سا نا لیٹریٹس کی بڑھاتے ہیں اب وائٹ ہوگی دیکھئے ہاں ادھر سے بھی ہوتا ہے اس میں یہ سسٹم نہیں ہے نا اس میں یہ ہے ادھر سے یہ کم ہو گیا ہاں اور ادھر سے یہ بڑھ گیا ادھر سے یہ لو ہوتا ہے دیکھئے دیسٹ ہو گیا جی یہ ان دونوں کے ریموٹس یہ والا تھوڑا سا پرانا ہے یہ اس کا ہے اور یہ والا نیا ہے یہ اس کا باقی سٹینڈ بھی ایک دوسرا لانا پڑے گا کیونکہ ویڈیوز میں کڑے ہوکے بنائے کروں گا اور یہ جو سٹینڈ ہے یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے ابھی اس کی نیچے انٹے و انٹے رکھ کے ہم کام چلا سکتے ہیں لیکن دوسرا ہے ایک بڑا سٹینڈ لینا پڑے گا اچھا رنگ لائٹ دو ہے اور یہاں پہ ایک لگ سکتا ہے تو بورڈ کی ضرورت تھی لیکن بورڈ کی یہ جو تار ہے اس کے سوچ نہیں تھی یہ نہیں تھی نا ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر ایسے جا نہیں رہے چک کرے تو یہ سوچ لے کے آگے ہوں اب اس کو لگاتے ہیں مجھے طریقہ نہیں ہاتا لیکن سیکھ رہیں گے اندر تار ہے تو فٹ کروا دی اب یہ بھی تھوڑا سٹینڈ کر لیتے ہیں یہ بھی ہو گئے ہٹھائٹ اب یہ دوسرے بھی کہہ لیتے ہیں ہٹھائٹ ہاں جی یہ سین اپسٹ ہو گیا یہ اب لگ جائے گا بسم اللہر ہمارے ٹھیک ہو گیا جی پھر کوٹ آتے ہیں اور دوپ میں رکھتے ہیں تھوڑا سا میرا دل کر رہے کہ دوپ میں بیٹھ کے تو آپ لوگ اس اتھ گپ شپ کی جائیں ادھر رکھ لیا ٹھیک ہو گیا جی اچھا تو یہ ایکسیڈنٹ کا ایسا سین تھا کہ میں جب واپس آ رہا تھا صدر سے ایک بائیک والا تھا میں رکشے میں بیٹھا ہوا تھا فوراں اس نے بائیک اتنی تیس کر دی اور ہمارے آگے ہو گیا اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ویلنگ کر رہا تھا یا جو بھی کر رہا تھا ایک دم سے وہ گر گیا تو اکثر یہ جو ولوگ دیکھتے ہیں یہ ینگ بوائز یا ساری ینگ ہی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو جن کے ایز زیادہ ہوتی ہے وہ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا بلوگ میں وہ اکثر نیوز وغیرہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو سارے لڑکوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بائیک ایک ضرورت کی چیز ہے ٹھیک ہے تو اس کو ضرورت کے لیے ہی استعمال کرے ٹھیک ہے اس کو سہر و تفریح ان چیزوں کیلئے نہ استعمال کرے اب سیدھا چل رہا تھا روڈ پہ ایک دم سے اس نے بائیک پہ ایک پاؤں ایک مطلب ٹائر اٹھا لیا ٹھیک ہے ایک ٹائر اس نے اٹھا لیا بائیک کا جو ہے نا بیلنس آؤٹ ہو گیا اور ایک دم سے وہ گر گیا اب یہ جو بندہ تھا اتنی زیادہ تو لگی نہیں تھی لیکن بہر حال ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہے کیونکہ وہ سارے سوچ گئی تھی اور پھر میں نے ویڈیو نہیں بنایا کیونکہ اچھا نہیں لگتا ایک بندہ تکلیف میں ہو اور آپ اس کے موہ میں فون گسا دو ویڈیو بناو ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا میں نے اس لیے ریکارڈ کیا کہ آپ لوگ کو یہ چیز سمجھا سکو تو پلیز یہ نہ کرے یہ بہت زیادہ رسکی ہے